آپ کو پرسا جینے آئیں کس کا؟ صادق عید محمد آپ کے بابا کا پیش کرو آخر جنرس حلیج یہ بس بے منصور دوانقی ملعون نے امام کو زہر بھیجوایا کیسے دلوایا؟ جب ایک مرتبہ سعدات حسنی کو گرفتار کرنے لگے ساٹھ سے زیادہ ایک مرتبہ سعدات کو گرفتار کیا امام کے کان میں آواز بڑی برحلہ بنی حاشمی کٹھے تھا نا سارے بنی حاشمی کٹھے رہتے تھے امام کے کانوں میں آواز گئی کہا ارے ان سعدات حسنی پہ اتنے پہلے ظلم ہو چکے ہیں دوبارہ انہیں قید کیا جا رہا ہے امام اپنے گھر سے باہر نکلے سر پہ امامہ نہیں چھا پاؤں میں نالین نہیں چھے بڑی تیزی سے آگے بٹھتے ہوئے امام نے رکنا شروع کیا کہا رک جاؤ سب کے ہاتھوں میں زنجیریں چھی پاؤں میں بیڑیاں بنی ابباس کی فوج تھی سب کو دسکیر کر کے گرفتار کر کے لے جا رہی چھی امام نے کہا رک جاؤ بنی امام حسنی مشتبہ کی نظر پہ بڑے ظلم ہوئے ہیں ایک مرتبہ کسی ملعون نے ایک تازیانہ اٹھایا تازیانہ اٹھانا تھا امام کی پشت پہ تازیانہ مارا امام کا کرتہ چاہت کیا اور دوبارہ دو تین تازیانے مارے امام زمین پہ آئے اس وقت امام بزرگ تھے بس بھی میں اس لئے زیادہ نہیں پڑ سکتا امام نے پلٹ کے ایک مرتبہ ایک جملہ کہا کہ ہم نہیں چاہتے ہمارے جد کے حرم میں خون بہایا جائے اس لئے ہم اپنے شیعوں کو جنگ کی اجازت نہیں دیتے تم اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو ایک مرتبہ کسی نے کسی تازیانے کے اندر زہر ملایا بس امام کا جو زخم تھا اسی زخم کے اوپر تازیانہ لگا امام نے آواز دی مجھے میرے گھر واپس لے جاؤ ایک مرتبہ سارے بیٹوں نے اٹھایا امام کو گھر لے گئے اب میرے گا دیکھئے کہ میں آخری جملہ بیش کر رہا ہوں میں نے مذہب تمام کر دیا مولا آپ کے بیٹے آپ کو اٹھا کے گھر لے آئے ایک بیٹا بار بار رخصار پہ رخصار کر رکھتا تھا بار بار کہتا تھا میرے بابا کو پانی پلا تو ذرا مولا کربلا میں آکے دیکھے ایک بہتر کے لاشے اٹھا کے لانے والا بھوکا پیاسا زلجنہ کی پش سے زمین پہ آ رہا ہے بس میں وقت نہیں تھا کہ میں تفصیل سے پیش کرتا ہے ہاتھوں کو بلند کریں گے دو جملے دعا کے پیش کروں گا پروردگارہ واسطہ امام جحفر صادق کے اس تابوت کا بڑی تعظیم سے اٹھایا گیا ہزاروں کا مجمع تھا سب کاندھا دینا چاہتے تھے ہاتھوں پہ تابوت چل رہا تھا کہ ایک مرتبہ جنت البقی تک پہنچا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے بڑی تعظیم سے شان و شوق سے کہا ہٹ جاؤ میرے دادا کے پہلو میں میرے بابا کی قبر کو تیار کرنا بڑی تعظیم سے قبر متحرم اتارا گیا میرا دل کہتا ہے کہ امام صادق بہت روکے کہتے ہوں گے اے میرے بیٹے موسیٰ قاغم آج بڑی تعظیم سے مجھے تو دفنا دیا لیکن میری نگاہوں میں آج بھی میرے جد حسین کا لاشا ہے کہ میرے دادا سید سجاک لاشے کے ٹکڑوں کو کیسے جمع کر رہے تھے پروردگارہ سید شہدہ کی عظمتوں کا واسطہ امام صادق کی عظمتوں کا واسطہ دنیا میں امام زبانہ کے ظہور متاجیل فرما ظلم کا خاتمہ فرما دائش کو طالبان کو غارت فرما آل سعود کو غارت فرما مؤمنین کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انکہ انت سمیل علیم بحق محمد و علیہ طیبین الطاہرین المأسولین